بھارت وشوک کی سب سے بڑی لوگ تانترک ہے اور لوگ تانتر میں چناووں کی اپنی ہی اہمیت ہوتی ہے چناو چاہے پھر لوگ سبا کے ہوں ویدھان سبا کے یا کسی سنگٹھن کے جمو میں آج چیمبر آف کامرس اور انڈسٹریز کے چناو ہو رہے ہیں اور یہ چناو جمو کشمیر کے لحاظ سے بہت ہی امپورٹنٹ بہت ہی مہتاپون مانے جاتے ہیں چناو شروع ہو چکا ہے اور دو پردھان کی پوزیشن کے لیے مقابلے میں ہیں میدان میں ہیں سب سے پہلے رکیش گفتہ ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کیا مدوں کو لے کر یہ دوبارہ میدان میں ہوتے ہیں رکیش جی آپ چناو لڑ رہے ہیں پہلے دو بار پردھان رہ چکے ہیں کن مدوں پر چناو لڑ رہے ہیں اور آج چناو شروع ہو چکا ہے سب کچھ ٹھیک چلتا ہے دیکھیں میں مدوں پر آج نہیں بولوں گا الیکشن دے ہے مدوں پر بول چکا ہوں مگر آج ایک سنسنی میں سب کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کی ہسٹری چیمبر کی ہسٹری میں پہلی بار یہ ہوا کی آج کی بھائی جنرل میٹنگ میں بیلنس شیٹ سرکولیٹ کیے بینا اکاؤنٹ پاس کر دیئے گئے یہ داداگیری جو الیکشن کمیشنر نے کی ہے اس کا مطلب پوری دھاندلیاں ہیں اور یہ ہر میمبر کو سوچ کے آج ووٹ ڈالنا ہوگا کی یہ بیلنس شیٹس کیوں نہیں ڈسٹریبیوٹ کی گئی پہلے بھی کبھی ایسا ہوتا رہا ہے ایسا ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا ایسا پہلے بیلنس شیٹس ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں اس کے بعد اکاؤنٹس پاس ہوتے ہیں حالانکہ کوئی اوبجیکشن نہیں کرتا کیونکہ یہاں پہ الیکشن پرسس ہے سموثری چلنا چاہیے اور کسی کے حتم ہی نہیں کہ الیکشن پرسس روکے ہم اس کا پور زور کھنڈن کرتے ہیں جب آپ نے اس کے اوپر جو ہے اندر اوبجیکشن کی تو اس کا کیا ریکشن ملا اندر سے کیا ریسپونس ہے اس میں الیکشن کمیشنر صاحب کہتے ہیں کاؤنٹ پاس ہو گئے ہیں یہ ان کا پسٹ جواب ہے یہ سب کچھ پروو کر رہا ہے ان کا کیا نیکسز ہے اور ان کا کیا منشا ہے چناؤ بہت مہتف پورن ہے ایک جو پردھان تھے انہوں نے ہمارے سامنے جو کینڈیٹ تھے انہوں نے اس طرح سے بتایا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو کچھ دکتیں ہوئی ہیں دوسرے کینڈیٹ ہمارے ساتھ ہیں عرون گپتا جی ہے یہ بھی پردھان کا چناؤں لڑ رہے ہیں عرون جی آپ موجودہ ابھی پریزیڈنٹ بھی ہیں دوسرے جو آپ کے کینڈیٹ ہیں وہ کچھ اوبجیکشن ریز کر رہے ہیں آپ کا کیا کہنا ہے دیکھیں آج جو الیکشن ہونے جا رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی الیکشن جو ہے بہت دیر کے بعد اس طرح کی الیکشن ہو رہی ہے جس میں مجھے پوری جکی پورا جکین ہے کہ جو اسمیں جو الیکشن ٹیم جو الیکشن کنڈسٹر رہی ہے بڑی ایمانداری کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر کسی طرح کا بھی اروپ جو لگانا ہے اے جی سمجھنا چاہیے کہ میں نے کیا اپنے کارے کال میں کام کیا اور وہ جو ہیں ایمانداری سے جس طرح سے کام کر رہے ہیں ان کے اوپر کسی طرح کا بھی ہمیں اروپ نہیں لگانا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو ہماری الیکشن ہے ٹیم کا بھی ایک ہی بات کہنے کی ہے اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے بلکل فیر ہو اور ہر ایک وقتی کو یہ لگنا چاہیے کہ کسی بھی طرح کی پرابلم جو ہے کسی بھی طرح کی کوئی ایسی سیچویشن جو ہے وہ اس الیکشن میٹنگ میں نہیں ہو پا رہی ابھی دیکھیں ایک چیز جو ہے بڑی کلیر ہے یہاں پر ہمارا ایجی ایم ہوتا ہے جس میں منیمم سو لوگ ہوتے ہیں ایجی ایم پورا ہو گیا اکاؤنٹس کو انناؤنس کیا گیا بتایا گیا کہ ہمارے پاس جو اس سال کی جو ہماری انکم ہے وہ ایک کروٹ اکتر لاکھ رویہ ہے اور ہمارے پاس اس سمیں جو ریزرگ ہیں وہ ہیں تین کروٹ اکیس چھبیس لاکھ رویہ تو اتنا کچھ بتانے کے بعد کسی نے کوئی اوبجیکشن نہیں کیا اور یہ بھی بتایا گیا کہ ہم لوگ جو ہیں جو ایکسپینسیز کیے گئے ہیں جو ساتھ میں جو بلڈنگ بنی ہے اس کے اوپر ہم نے کیا کیا ایکسپینسیز کیے ہیں اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیز شوپی ہوئی تھی باٹنگ شروع ہو چکی ہے اور آپ کا کہنا ہے کہ فری اینڈ فیئر چل رہے ہیں سب کچھ بلکل فری اینڈ فیئر ہے اور اس طرح کی بات کہنا جب الیکشن میٹنگ ختم ہو جائے اور اس کے بعد کوئی چیز ریز کرنا وہ ایتھکل مطلب مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ چیز رائز ہونے چاہیے میٹنگ کے بیچ میں آپ کسی چیز کی اوبجیکشن جو ہیں وہ کر سکتے ہیں کتنے ووٹرز نے اس بار ووٹ کرنا ہے اور پہلے سے کتنے ووٹ بڑے ہیں اس بار دیکھئے ٹھائی سو سولہ میمبر جو ہیں اس بار ووٹ کاؤسٹ کریں گے پچھلی بار بائی سو دس میمبر کی لیسٹ تھی اور اس بار ٹھائی سو سولہ میمبر کی لیسٹ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آلموز نائنٹی سکس نائنٹی سیون پرسنٹ جو ہیں لوگ یہاں پر پولنگ میں آتے ہیں پریزیڈنٹ پوست کے لیے وان ٹو ون میں مقابلہ ہے سیدھے دو لوگ ہی اس بار کینڈڈڈ ہیں زیادہ کڑا مقابلہ مان رہے ہیں آپ اس بار الیکشن زیادہ ٹاف ہے نہیں مجھے کوئی ٹاف نہیں لگ رہا ہے کیونکہ میں نے پچھلے دو سال میں جس طرح سے لوگوں کے بیچ میں رہ کر کہ لوگوں کی سیوا کی ہے میں نے چیمبر کو جس طرح سے میں نے اپنی پرفارمنس چھو کی ہے چیمبر میں تو مجھے امید ہے کہ لوگ جو ہیں وہ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دل سے جڑے ہوئے ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ ان کا صحیح جوگ ان کا اشیرواد اور ایک بار پھر مجھے وہ پریزیڈنٹ کی چھیر پہ بٹھائیں تو چناؤ شروع ہو چکا ہے جمہو چیمبر آف کامرس آن انڈسٹریز کے لیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں پریزیڈنٹ نے اپنی اپنے طریقے سے بتایا کہ چناؤ شروع ہونے کو لے کر کسی نے اوبجیکشن ریز کی اور دوسرے کہہ رہے ہیں کہ بلکل فری این فیئر اور فیرلیس چناؤ شروع ہو چکے ہیں بڑی بات یہ ہے کہ آج کا یہ چناؤ بہت ہی مہتاپون اس لیے بھی ہے کیونکہ جمہو کشمیر میں اگر یہ بات کی جائے کہ ہر راجنیتک دل سے لے کر سرکار تک کی نظر جو ہے وہ چیمبر آف کامرس آن انڈسٹریز کے چناؤں پر رہتی ہے اور چناؤ مہتاپون اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ ایکانومی جو ہے وہ سی سی آئی سے جڑی رہتی ہے میرے سہی ہوگی اتم کے ساتھ دیپک حجوریہ ٹیک ون جمہو ٹیک ون اب آپ کے واتس اپ پر واتس اپ کریے ہائی 9728253663 پر